بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ دنوں چین اور انڈیا کی افواج کے درمیان ڈس انگیجمنٹ کی خبروں کے حوالے سے پولے کھلتی جا رہی ہیں انڈیا نے اپنے علاقے چھوڑانے کی بجائے مزید علاقوں پر چین کا کنٹرول تسلیم کر کے سرنڈر ڈاکومنٹ پر دستخط کر دیئے ہیں بھارت کے ریٹائٹ جرنیلوں کے مطابق انڈیا نے اپنے علاقے چھوڑانے کی بجائے مزید علاقوں پر چین کا کنٹرول تسلیم کر کے سرنڈر ڈاکومنٹ پر دستخط کر دیئے ہیں جبکہ دوسری جانب جو بائیڈن نے مودی کے ساتھ ہاتھ کرتے ہوئے کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیا ہے اور شیجنگ پنگ کے ساتھ دو گھنٹے کی طویل ملاقات میں ایک بار بھی انڈیا کا نام نہیں لیا جسے مودی کی سفارتی لیول پر بڑی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میڈلیس ممالک کے ساتھ امریکہ کے بدلتے تیور دیکھ کر سعودیہ اور یوئی نے پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد یوئی نے اپنے منسٹر انور گرگاش کو فارق کر دیا ہے جو پاکستان کے حوالے سے ماضی میں متنازع بیانات دیتا رہا ہے جبکہ ترکی نے استمبول میں ایرانی ڈپلومیٹ کو چین نے بی بی سی پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا ہے دوسری جانب پاکستان میں جاری پینتالیس ممالک کی امن مشکو کو پاکستان کی ڈپلومیٹک جیت قرار دیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے تین میزائلوں کے تجربات خطے میں سیاسی منظر نامہ بدلنے جا رہے ہیں جبکہ ساؤچ چینہ سی اور انڈین اوشن میں لڑائی کے لیے پاکستان کو سالیسی کا رول ملنے کا امکان پیدا ہو چکا ہے ریٹائر انڈین جنرل پراوین سانے کا کہنا تھا کہ چین کے آگے سرنڈر کرنے کے بعد انڈیا کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ خطے میں امن کا راستہ اسلام آباد سے ہو کر گزرتا ہے اگر انڈیا پاکستان کے خلاف جاتا ہے تو اسے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے آخر خطے میں کون سے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلی اور ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین کرام جس طرح گزشتہ ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ انڈیا کا سابق آرمی چیف جنرل وی کے سنگھ کا بیان بھارت پر بھاری پڑھنے جا رہا ہے موجودہ حالات میں ایکزیک سیچویشن اسی جانب جاتی جا رہی ہے خفیہ ذرائع کے مطابق انڈیا کو ڈس انگیجمنٹ کے بدلے سیرنڈر ڈوکومنٹ پر سائن کرنا پڑا ہے جس پر پردہ ڈالنے کے لیے جنرل وی کے سنگھ نے دراندازی کا جھوٹا بیان دیا تھا اصل بات یہ ہے کہ انڈیا لداخ میں ایک بڑے رگبے سے محروم ہو چکا ہے اور لداخ کے فنگر فور تک کے علاقوں پر چین کی خودمختاری تسلیم کر لی گئی ہے گلوبل ٹائمز کے ریپورٹ کے مطابق حالی ایگریمنٹ کے مطابق نورت پنگانگ اور ساؤت پنگانگ کے علاقے کو ڈی ملیٹرائز زون تسلیم کر لیا گیا ہے جہاں فنگر فور سے لے کر فنگر ایڈ تک کے علاقے سے انڈیا کو دس بردار ہونا پڑا ہے انڈیا کا یہ دعویٰ تھا کہ لسی فنگر ایڈ سے شروع ہوتی ہے لیکن چین نے اس نئے ایگریمنٹ کے تحت انڈیا کو فنگر تین تک محدود کر دیا ہے اور انڈیا فنگر تھری سے آگے اپنی فوج نہیں لے جا سکتا اور اسے نو پیٹرولنگ زون قرار دے کر انڈیا سے یہ علاقے خالی کروالیے گئے ہیں اسی طرح ڈیپسنگ چوشل ارونچل پردیش سمیت کسی بھی معاملے پر ڈس انگیجمنٹ کی بات سامنے نہیں آئی جبکہ بھارتی وزیر دفاع راجناس سنگھ نے بھارتی عوام سے جھوٹ بولا تھا کہ انڈیا کی کوئی ٹیریٹری ہاتھ سے نہیں نکلی حالانکہ ایگریمنٹ کے حساب سے انڈیا فنگر فور سے ایٹ تک کا جتنا ایریا ہے اس سے دس بدار ہو چکا ہے انڈیا کے ریٹریٹ جنرل پراوین سانے کا کہنا تھا کہ انڈیا کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ چین انڈیا میں کیوں گھسا تھا اس نے گلوان میں بیس انڈیا فوجی کیوں مارے تھے ارونچل پردیش اور ڈیپسنگ اور چوشل میں چائنا کیوں داخل ہوا تھا ان سب کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی وہ وجہ مودی کا پانچ اگس 2019 کو کیا جانے والا اقدام تھا جس کے تحت کشمیر کی نیم خود مختاری ختم کر کے اسے بھارت کے ساتھ زبردستی زم کیا گیا تھا اور یہی اس سارے معاملے کی جڑ تھی اس کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو ہم مزید جنگی تیاریوں کی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ انڈیا کو ضرورت ہے کیونکہ جنگ کے وقت چین پاکستان کے ساتھ سارا ڈیٹا شیئر کرنے کا پابند ہے چاہے سائبر سپیس کا معاملہ ہو یا الیکٹرونک وارفیر کا معاملہ ہو اور آپریشنل لیول پر یہ انڈیا کو بڑا دھچکہ دے سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے پاس سوائے سرینڈر کے اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا جبکہ یہ بات انڈیا کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو معلوم ہو چکی تھی کہ پاکستان کے ساتھ خراب معاملات انڈیا کے مزید علاقے چنوانے کا سبب بن سکتے ہیں اور انڈیا کے ائرشیف نے حال ہی میں چیز سے اپیل کی تھی کہ پاکستان کو لداخ والے معاملے سے دور رکھا جائے پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ہمارے خلاف محاذ نہ کھولے جائیں جبکہ انڈیا کے دفاع حلقے اس خدسے کا بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ چونکہ چین میں اسپرنگ فیسٹیول کی چھٹیاں چل رہی ہیں اسی لئے چائنہ یہ چھٹیاں ختم ہوتے ہی انڈیا پر دوبارہ کاروائی کر سکتا ہے یہ ڈس انگیجمنٹ آرزی ثابت ہو سکتی ہے اسی لئے انڈیا کو مزید محتاط رہنا ہوگا دوسری جانب یو ایس ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے انڈین جمہو کشمیر کا لفظ استعمال کرنے پر پاکستان نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ کشمیر پر کوئی سودہ بازی پاکستان کو منظور نہیں ہے جس کے بعد امریکہ کے اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے وضاحت جاری کی ہے کہ ہم اب بھی کشمیر کو متنازع علاقہ سمجھتے ہیں اور ہمارا کشمیر پر موقف تبدیل نہیں ہوا اس بیان کے بعد موڈی کا برم ٹوٹ گیا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ ڈس انگیجمنٹ کے بدلے مقبوضہ کشمیر کو انڈین کشمیر ڈیکلیئر کروانا چاہتا تھا جس میں وہ ناکام ہوا جبکہ اس صورتحال میں جو بائیڈن نے چینی صدہ شی جنگ پنگ کے ساتھ دو گھنٹے ٹیلی فونی گفتگو کی اس طویل باتچیت میں جو بائیڈن نے ایک بار بھی لدداخ یا انڈیا کا معاملہ ڈسکس نہیں کیا اور محض امریکہ اور چین کے تعلقات امپروف کرنے پر گفتگو کی گئی جس پر موڈی کو مزید سبکے اٹھانا پڑی بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اس پر ٹاس فورس بنائی جا رہی ہے جس میں انڈو پیسیفک پالیسی پر نظر سانی کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قیادت میں پینتالیس ممالک کی نیول مشکیں اور امریکہ اور روس اور چائنہ کے بحری جہازوں کا ایک ساتھ حصہ لینا پاکستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس کی جانب اشارہ کر رہی ہے جبکہ امریکہ کے حالی اقدامات سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ سی پیک پر بھی کمپرومائز کر سکتا ہے اور یونی پولر کی بجائے ملٹی پولر ورلڈ کے تحت نیا ورلڈ آرڈر تشکیل دیا جا رہا ہے حالی اطلاعات کے مطابق آزربائیجان افغانستان اور ترکمانستان ٹرائی لیٹرل روڈ میپ پر دستخط کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت تین ممالک کو کوریڈور کے ذریعے لنگ کیا جائے گا اور سی پیک کی طرز پر ایک تجارتی کوریڈور بنایا جائے گا یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب افغان تالیبان نے ترکمانستان کا دورہ کر کے یقین دہانی کروائی تھی کہ بین الاقوامی سرمایہ کاری کو تحفظ فرام کیا جائے گا یعنی تالیبان کی منظوری کے بعد اب یہ معاہدے سائن ہونے جا رہے ہیں جو افغان تالیبان کو مستقبل کی حکومت کا زامن بنا دیتے ہیں ٹرائی لیٹرل معاہدوں کے بعد اگلا مرحلہ سی پیک کو ان ممالک کے ساتھ جوڑنا ہے جس کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے دوسری جانب جو بائیڈن کی میڈلیس پالیسی بدلتے ہی سعودیہ اور یوئی نے پاکستان کے ساتھ تعلقات تھی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یوئی نے حال ہی میں وزیر مملکت برائے خارجہ انور گرگاش کو عوضے سے ہٹا دیا ہے انور گرگاش وہی شخص ہے جس نے یوئی اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کو یقینی بنانے میں کردار ادا کیا اور یمن جنگ میں شرکت نہ کرنے پر پاکستان پر شدید تنقید بھی اس نے کی تھی جس کے بعد یوئی اور پاکستان کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی تھی اب دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے اسے کابینہ سے فارق کر دیا ہے جبکہ سعودیہ پر امریکی پریشر میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سعودیہ کو جیلوں سے ہیومن رائٹس کے کارکنوں کو رہا کرنا پڑا ہے تاکہ بائیڈن کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو سکیں اطلاعات کے مطابق امریکہ کو اب میڈلیز کے آئل کی ضرورت نہیں رہی اسی لئے امریکہ اپنی خارجہ پالیسی بدل رہا ہے جبکہ اس وقت حال میں سعودیہ کو مجبوراً چین کی جانب دیکھنا پڑا ہے کیونکہ چین سعودیہ کے تیل کا بڑا خریدار ہے اور چین نے حال ہی میں سعودیہ اور یوئی کا قرضہ پاکستان کی جانب سے ادا کر کے پیغام دیا تھا کہ چین کے ساتھ تعلقات کا راستہ پاکستان سے ہو کر گزرتا ہے جبکہ امریکہ کی جانب سے ہتیاروں کی بندش اور یمن جنگ سے ہاتھ کھچنے کے بعد زمینی حقائق بھی بدلتے جا رہے ہیں سعودیہ اب متبادل دوستوں کی تلاش میں ہیں پاکستان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میڈلیس ممالک کو سی پیک کے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور میری ٹائم سیکورٹی اگریمنٹ کر کے پاکستان خلیج عرب میں لیڈنگ رول پلے کرنے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی زیر قیادت جاری امر مشکو سے پاکستان کی ریجنل امپورٹنز بننے جا رہی ہے آزربائیجان کی فتح میں جس طرح ترکی اور پاکستان نے کردار ادا کیا اس نے بھی خطے کے ممالک کو متاثر کیا ہے اسی حصہ میں یہ بھی تلائی ہے کہ ترکی نے ایرانی ڈپلومیٹ کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے جسے جمال کشوگی پارٹ ٹو سمجھا جا رہا ہے واضح ہے کہ قتل ہونے والے ایرانی نجات مسعود وردن جان ایرانی خفے ایجنسی میں کام کیا کرتا تھا جس کے بعد یہ استفاہ دے کر ترکی آیا اور ایرانی حکام اور فوج کی کرپشن کے خلاف مہم چلانے کا آغاز کیا اور پھر کچھ عرصے بعد ایرانی خفے ایجنسیوں نے اپنا ایجنٹ ترکی میں بھیج کر اسے نشانہ بنایا اور اس معاملے میں ایرانی ڈپلومیٹ ناصر زادہ نے سہولتکار کا کردار ادا کیا تھا جبکہ ایک دوسرے واقعے میں حبیب نامی شخص کو ٹارگٹ کرنے میں بھی ایرانی ایجنسیوں کا ہاتھ نکلا تھا اور یہ دو واقعات ایران کے لیے جمال کشوگی جیسے واقعات ثابت ہو سکتے ہیں ترکی جب چاہے انٹرنیشنل فورم پر یہ کیس لجا کر ایران پر دباؤ بڑھا سکتا ہے یا بارگیننگ چپ کے طور پر اسے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے جمال کشوگی واقعے کو ترکی نے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا تھا یہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان نے ازیر بلوچ کی گرفتاری اور اس کے ساتھ جڑے معاملات کو فلحال ہولڈ پر رکھا ہوا ہے اور یہ سب کچھ ایران کے رویے پر ڈیبینڈ کرتا ہے اگر وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھاتا ہے اور پاکستان کے خلاف جاتا ہے تو ازیر بلوچ سمیت کئی لوگوں کے کیسز دوبارہ اوپن ہو سکتے ہیں اور ویسے بھی بائیڈن کے آنے کے بعد میڈلیس کی پولٹس بلکل تبدیل ہونے جا رہی ہے اور پاکستان کی جانب یہ ممالک دیکھ رہے ہیں اسی لئے خطے کے سیاسی حالات کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گرد نوح کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ